اور اس کو تھوڑا سا ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے اس میں ہم بیسیکلی یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی جو آرگنائزیشن ہے اگر بائیلوجیکل آرگنائزیشن کی بات کریں تو لیونگ آرگنیزمز کے متعلق ہم کہتے ہوتے ہیں اور بائیلوجیکل آرگنائزیشن سے مراد آپ ایمیجن یہ کر لیں کہ ہم کسی بائیو سفیر کی بات کریں گے بائیو سفیر سے مراد زمین کا ہر وہ پارٹ ہر وہ حصہ سفیریکل پارٹ ہماری ارث کے گلوب کے اوپر جہاں پر لائف موجود ہے اس کو بائیو سفیر بولتے ہیں اور یہ سب سے بڑا لیول ہوتا ہے سب سے بڑی سٹیج ہوتی ہے بائیلوجیکل تنظیم کی یا بائیلوجیکل آرگنائزیشن کی تو سب سے چھوٹے لیول سے ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں سب اٹامک پارٹیکل سے اور ہم دیکھیں گے کہ بائیو سفیر تک جاتے ہوئے ہمیں کون کون سی سٹیجز کون کون سے لیول کو کراس کرنا ہوتا ہے اور جیسے جیسے ہم دیکھیں گے کہ سب اٹامک سے بائیو سفیرک لیول تک جائیں گے تو ہر سٹیج کمپلیکس ہوتی جائے گی تو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں ایک جنرل سی اس کی ڈائیگرام دیویا سب سے چھوٹا جو لیول ہوتا ہے آرگنائزیشن کا وہ سب اٹامک پارٹیکل ہوتے ہیں جس طرح کے الیکٹران پروٹان اور نیوٹران یہ مل کر بناتے ہیں ایٹم ایٹم ہم بولتے ہیں سمالیسٹ پارٹیکل ہوتا ہے ایلیمنٹ کا جس کو ہم مزید ڈیوائیڈ نہیں کر سکتے جس طرح کے ہائیڈروجن دیا ہوئے کاربن ہے نائٹروجن ہے اکسیجن ہے یہ سارے کے سارے ایلیمنٹس ہیں اور اگر آپ ان کو زوم آؤٹ کر کے دیکھیں گے تو یہاں پر دیکھیں ذرا جس طرح اگزامپل میں ہم نے ہائیڈروجن کو ڈسکس کیا ہے تو ہائیڈروجن میں جو سب اٹامک سب کا مطلب ہوتا ہے چھوٹے اٹامک کا مطلب ہوتا ہے ایٹم سے چھوٹے پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ الیکٹران ہوتے ہیں پروٹانز ہوتے ہیں اور نیوٹران ہوتے ہیں جب الیکٹران پروٹان اور نیوٹران اکٹھے پائے جا رہے ہوں تو وہ ایٹم بنا دیتے ہیں جس طرح کے ہائیڈروجن تو یہ سب اٹامک پارٹیکلز مل کر اٹامک لیول آرگنیزیشن بناتے ہیں اب نیکس لیول ہوتا ہے ہمارے پاس مالیکیولر لیول مالیکیول کیسے بنتے ہیں جب ایٹمز آپس میں کمبائن ہوتے ہیں تو وہ مالیکیول بناتے ہیں ہم ان سارے لیولز کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے لیکن میں ایک دفعہ در اوورویو کر دیتا ہوں مالیکیولر لیول کے بعد مالیکیول مل کر بناتے ہیں سیلز جب اکٹھے کام کرتے ہیں تو ٹیشوز بنتے ہیں ٹیشوز جب مل کر کام کرتے ہیں تو آرگن بنتے ہیں آرگنز مل کر کام کرتے ہیں تو آرگن سسٹم بنتے ہیں آرگن سسٹم جب مل کر کام کرتے ہیں تو ایک مکمل جاندار بنتا ہے جس طرح کہ ہم اب ہیومن بینگ ایک انڈویجوال کی اگر بات کی جائے تو اس کی بارڈی کے اندر ڈیفرنٹ آرگن سسٹمز مل کر کام کر لیں اسی طرح اگر ایک ہی سپیشیز ہیومن بینگ یا کوئی بھی انڈویجوال ہوتا ہے وہ کسی سپیشیز سے بلونگ کرتا ہے تو ہیومن بینگ کی بات کی جائے تو اگر ہیومن بینگ کی سپیشیز دیکھی جائے تو اگر یہ ایک جگہ پر کسی جگہ پر اکٹھے رہ رہے ہیں ایک سے زیادہ انڈویجوال تو پاپولیشن بناتے ہیں جس طرح ایک کلاس روم میں جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں سارے کے سارے ہیومن بینگ سپیشیز سے بلونگ کرتے ہیں تو ایک پاپولیشن پاپولیشنز ڈیفرنٹ پاپولیشن مل کر کمیونٹی بناتی ہیں کمیونٹیز کو جب ہم ان کے انوائرمنٹ کے ساتھ اکٹھے سٹڈی کریں تو ایکو سسٹم اور جتنے بھی دنیا میں ایکو سسٹمز ہیں یہ سارے کے سارے بائیو سفیر بنا رہے ہوتے ہیں تو ان سارے لیولز کو آرگنائزیشن کے لیولز کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے یہاں پر جسٹ یہاں پر جسٹ آورویو کیا گیا ہے ہم ان کو ڈیٹیل سے یہاں پر ڈسکس کرتے ہیں سب اٹامک اور اٹامک لیول آف آرگنائزیشن ہم نے ڈسکس کر لیا ہے سب اٹامک پارٹیکل چھوٹے پارٹیکل ہوتے ہیں کوئی بھی دنیا کی چیز ہے چاہے وہ لیونگ ہے یا نان لیونگ ہے اس کے اندر سب اٹامک پارٹیکل ہوتے ہیں کیونکہ وہ میٹر ہے اور میٹر جو ہے وہ اٹمز اور ایلیمنٹ سے مل کر بنا ہوتا ہے تو یہ سب اٹامک پارٹیکلز ہر آرگنیزم میں بھی پائے جاتے ہیں اور نان لیونگ ٹھنگ میں بھی پائے جاتے ہیں اب اٹمز مل کر بناتے ہیں مالیکیولز مالیکیولر لیول آف آرگنائزیشن اب کہتے ہیں کہ جتنے بھی ایلیمنٹس ہوتے ہیں ان کے ایٹمز آئیسولیٹڈ فارم میں اکیلے نہیں رہتے سیل کے اندر یہاں آرگنیزم کے باڑی میں کیوں کیونکہ یہ جو ایٹمز ہوتے ہیں یا ایلیمنٹس کے جو چھوٹے ساب یونٹ ایٹمز ہوتے ہیں یہاں پس میں کمبائن کرتے ہیں جوائن کرتے ہیں اور آئونک اور کوولینٹ بانڈ کی مدد سے یہ اٹیچ ہوتے ہیں اور یہ کوئی سٹیبل سٹرکچر یا سٹیبل کمپاؤنڈ بناتے ہیں جس کو ہم مالیکیول بولتے ہیں اب اس کی میں آپ کو اگر اگزامپل بتاؤں تو دیکھیں یہاں پر ایک سیل دکھایا گیا ہے اس سیل کے اندر مختلف طرح کے ایلیمنٹس دکھائے گئے ہیں جو زیادہ تر پائے جاتے ہیں اکسیجن ہے کاربن ہے ہائیڈروجن ہے نائیڈروجن ہے کیلسیم ہے فاس فورس ہے اب یہ سیل کے اندر اکیلے اکیلے نہیں پائے جاتے بلکہ یہ آپس میں ریاکٹ کرتے ہیں ان کے درمیان میں آئیونک بانڈ بنتا ہے یا کوئی سٹیبل کمپاؤنڈ بنا دیتے ہیں جس کو مالیکیول بولتے ہیں جس طرح اگزامپل دی ہوئی ہے وارٹر کی اب دیکھیں کاربن سیل کے اندر جو ہائیڈروجن اور اکسیجن موجود ہیں یہ آپس میں ریاکٹ کر کے وارٹر کی شکل میں پائے جاتے ہیں تو کسی بھی مالیکیول مالیکیول کی جو کمپلیکسیٹی ہے یہ ڈپینڈ کرتی ہے اس کے اندر کس طرح کی بانڈنگ ارینجمنٹ پائی جاتی ہے مثلا اگر آپ وارٹر کی ہی بات کر لیں تو وارٹر میں دیکھیں بانڈنگ اس طرح سے ہوتی ہے کہ ایک اکسیجن ہے اس کے ساتھ دو ہائیڈروجنٹ ہے چاہے تو یہ ہم نے اس کی اوورال ارینجمنٹ دیکھی ہے اور وارٹر ایک سیمپل مالیکیول ہے اس لیے اس کی جو ارینجمنٹ ہے وہ سیمپل ہے جو بڑے بڑے مالیکیول ہوتے ہیں جس طرح ڈی اینے اور آرینے ہوگے ان کے اندر زیادہ ارینجمنٹ کمپلیکس ہوتی ہیں اس لیے وہ بڑے مالیکیول یا کمپلیکس مالیکیول بنا رہے ہوتے ہیں اب مالیکیول کی ٹائپس کو دیکھ لیتے ہیں جو جانداروں کی باڈی کے اندر پائی جاتی ہیں مالیکیول کی ٹائپس میں بیسیکلی تو چار ٹائپس ہیں دو کو ہم مالیکیول کی بنیاد پر کلاسیفائی کرتے ہیں اور دو کو ہم کلاسیفائی کرتے ہیں ان کی نیچر کی بنیاد پر مائیکرو مالیکیول مائیکرو کا مطلب ہوتا ہے اسمال ایسے مالیکیول جن کا مالیکیول ویٹ کم ہوتا ہے ان کو ہم مائیکرو مالیکیول کا نام دیتے ہیں تو مالیکیول which are having lower molecular weight are called مائیکرو مالیکیول for example carbon dioxide and oxygen both these مالیکیول have lower molecular weight mostly جو ان کا مالیکیول ویٹ ہوتا ہے وہ دس ہزار ڈالٹن سے کم ہوتا ہے تو میکرو مالیکیول پھر ایسے مالیکیول ہوں گے جن کا مالیکیول ویٹ ہائر ہوگا اور کتنا ہوتا ہے دس ہزار ڈالٹن یہاں اس سے زیادہ ہوتا ہے example ہے اس کی سٹارچ یہ جو گرینز وغیرہ ہوتے ہیں دانیں پلانٹ سے حاصل ہوتے ہیں ان کے اندر پائے جاتے ہیں پروٹین وغیرہ ہوتی ہیں یہ میکرو مالیکیول میں آ جاتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس جو کٹیگری ہے وہ ہے ان آرگینک مالیکیول ایسے مالیکیول جن کے اندر کاربن اور ہائیڈروجن اکٹھے نہیں پایا جاتا یہاں تو ہائیڈروجن ہوگا کاربن نہیں ہوگا یا کاربن ہوگا ہائیڈروجن نہیں ہوگا یا دونوں بھی absent ہو سکتے ہیں مثلا کاربن ڈائی ایکسائیڈ دیکھیں تو اس میں کاربن ہے ہائیڈروجن نہیں ہے وارٹر دیکھیں تو اس میں ہائیڈروجن ہے کاربن ڈائی اکسائیڈ نہیں ہے اسی طرح سوڈیم کلورائیڈ دیکھ لیں نہ ہی اس میں کاربن ہے نہ ہی ہائیڈروجن ہے تو ان کے اندر جو اوورال پھر ہم بات کرتے ہیں کہ کاربن یا ہائیڈروجن کوئی کمپوننٹ مسنگ ہوتا ہے آرگینک کمپونڈ یا آرگینک مالیکول میں کاربن بھی موجود ہوتا ہے اور ہائیڈروجن بھی موجود ہوتا ہے اور اس کی اگزامپلز میں ہم دیکھ لیتے ہیں گلوکوز ہے اس کے پاس کاربن اور ہائیڈروجن موجود ہے امائنو ایسیڈ ہوتے ہیں فیٹی ایسیڈ ہوتے ہیں گلیس رول ہے ایٹی پی ہے ایڈینو سین ٹرائی فاسفیٹ ایڈینو سین ڈائی فاسفیٹ ایڈینو سین مونو فاسفیٹ ڈی این اے آر این اے نیوکلیوٹائیڈ یہ سارے سٹرکچر ہم نے چپٹر نمبر ٹو میں ڈیٹیل سے ڈسکس کرنے ہیں امائنو ایسیڈ سے پروٹین بنتے ہیں فیٹی ایسیڈ سے لپیڈ بنتے ہیں گلیس رول اور فیٹی ایسیڈ سے ایٹی پی یہ انرجی سورس ہے ڈی این اے اور آر این اے ان کے اندر نیوکلیوٹائیڈ ہوتے ہیں ان سب مالیکل کو آرگینک مالیکل کو ہم ڈسکس کریں گے اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ لیول آ جاتا ہے آرگنل اینڈ سیل لیول آف آرگنائزیشن کے آرگنیلیز کیا ہوتی ہیں اور سیلز کیا ہوتے ہیں آرگنیلیز کو پہلے اس کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں کہتے ہیں کہ مطلب مختلف طرح کے اور بہت زیادہ تداز میں نمبر آف مائکرو مالیکل چھوٹے سائز کے مالیکل اور میکرو مالیکل بڑے سائز کے مالیکل دے ارینج دیمسیل یہ خود کو ترطیب دیتے ہیں ان آسٹرکچر اور ایک سٹرکچر بناتے ہیں جس کو ہم آرگنل کا نام دیتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ اور ان کو ہم اپنی باڈی کے آرگنز کی طرح کنسیڈر کر سکتے ہیں جیسے ایک جاندار کی باڈی میں مختلف آرگنز کے مختلف اور سپیسیفک فنکشن ہے ہارٹ کا کام بلڈ کو پمپ کرنا ہے کڈنی کا کام فیلٹر کرنا ہے بلڈ کو تو دونوں کے سپیسیفک فنکشن ایک دوسرے کے کام یہ نہیں کر سکتے اسی طرح کہتے ہیں کہ جو آرگنلز ہوتے ہیں وہ بھی اپنے اپنے سپیسیفک فنکشن پرفارم کرتے ہیں اور اس لئے ہم ان کو کمپیریزن میں یہاں پر ڈسکس کر رہے ہیں دی پرفارم دیر سپیسیفک فنکشن دیز سٹرکچرز آر کالڈ آرگنل ان سٹرکچر کو ہم آرگنل بولتے ہیں آرگنل کا اگر آپ لفظی ترجمہ دیکھیں تو لیٹل آرگن اس کا مطلب بنتا ہے کہ یہ ہماری باڈی کے چھوٹے چھوٹے آرگنز کی طرح کام کرتے ہیں اب یہاں پر ایک سیل دکھایا گیا ہے اس میں جو بات جو ڈیفینیشن یہاں پر ہم نے ڈسکس کیا ہے اس کو ڈیٹیل سے سمجھایا گیا ہے اب اس سیل میں دیکھیں مختلف طرح کے آرگنلز ہیں اینڈو پلازمک ریٹیکیولم ہیں ویکیول ہے گالجی اپریٹس ہے مائٹو کانڈریہ ہے اور رائبوسوم ہیں اگر ہم اوورال اس سیل کے فنکشن کی بات کریں تو کہا یہ جاتا ہے کہ ایک سیل میں کام کی تقسیم ہوتی ہے مختلف آرگنلز کو مختلف کام دیئے ہوئے ہیں جسنا مائٹو کانڈریہ کا کام ہوتا ہے ایٹی پی بنانا رائبوسوم کا کام ہوتا ہے پروٹین بنانا اب جب بھی سیل کو پروٹین کی ضرورت ہوگی تو رائبوسوم کام کرے گی جب بھی ایٹی پی کی ضرورت ہوگی تو مائٹو کانڈریہ کام کرے گی تو سیل اپنے کام اپنے چھوٹے چھوٹے آرگنلز سے کرواتا ہے اور اوورال سیل کیا ہے پھر ان آرگنلز کا مجموعہ ہے ان آرگنلز کی کولیکشن ہے اب رائبوسوم دیکھیں تو ہم نے چونکہ دیفینیشن میں کہا ہے آرگنلز جو ہیں یہ ڈیفرنٹ آئیپس کے میکرو مالیکیول یا مائکرو مالیکیول سے مل کر بنتے ہیں تو رائبوسوم کی کمپوزیشن آپ کو پتا ہے پروٹین اور آر اینے سے بنے ہوتے ہیں یہ ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی ڈسکس کیا ہے تو اسی وجہ سے ہم بولتے ہیں فنکشن آف سیل دار پر فارمد بائی اٹس سپیسیفک آرگنلز فارگمپل دی رائبوسوم فاردی پروٹین سینسی دن مائٹو کاندیا فار ایٹی پی سینسی سو بی سپک دیر از دویجن آف لیور ویدی نا سیل پھر ہمارے پاس آجاتی ہیں ایکس ٹائپس آف سیل سیل کی ٹائپس کیا ہوتی ہیں دیر آر ویسے تو بوز آدھا ٹائپس ہیں لیکن دیر آر ٹو مین ٹائپس آف سیل پرو کیریوٹک سیل اند یو کیریوٹک سیل دس کلاسیفکیشن سسٹم آف سیل is based based on the presence آر ایپسنس آف نیوکلیس آف نیوکلیس آرگنل پرو کا مطلب ہوتا ہے بی فور کیری کا مطلب ہوتا ہے نیوکلیس مطلب یہ ایسے سیلز ہوتے ہیں جو نیوکلیس بننے سے پہلے پائے جاتے تھے مطلب کہ نیوکلیس ان کے اندر موجود نہیں ہوتا جس طرح ان کے اگزامپل میں دو آرگنیزم کا ذکر کیا ہوئے بیکٹیریا اور سائنو بیکٹیریا ان کو پرو کیریوٹ بولتے ہیں اب اگر آپ ان سیل کے سٹرکچر کو دیکھیں تو سب سے باہد ان کے پاس پلازما ممبرین ہوتی ہے اس کے علاوہ ان کا دی این نیو تی جنیٹک مٹیریل اور رائبوسوم بغیرہ باقی جو آرگنلز ہوتے ہیں ان کی تعداد بھی کم ہوتی ہے اور ان کی ورائیٹی یا ٹائپس بھی کم ہوتی ہیں مطلب ان کی تعداد برائبوسوم ہیں لیکن بہت کم تعداد میں پاہ جاتے ہیں اس کمپیرٹو یوکیریوٹ ورائیٹی بھی کم ہے مطلب اس میں انڈو پلازمک ریٹیکیولم نہیں ہوگا مائٹو کانڈریہ نہیں ہے نیوکلیس نہیں ہے تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ ریلیٹیولی سیمپل سیلز ہوتے ہیں اس کمپیرٹو یوکیریوٹک سیل کی بات کرتے ہیں یو کا مطلب ہوتا ہے true carry کا مطلب ہوتا ہے نیوکلیس means یہ ایسے سیلز ہوتے ہیں جن کے پاس true نیوکلیس مجود ہوتا ہے اب اگر اس سیل کی سٹرکچر دیکھیں سب سے باہر ہوتی ہے پلازمہ میبرین پلازمہ میبرین پروکیریوٹک سیل میں بھی کے باہر بھی ہوتی ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پلازمہ میبرین is common to the both پروکیریوٹک as well as یوکیریوٹک سیلز اب اگر دوسرے یوکیریوٹک سیل میں ہم دیکھیں تو کہتے ہیں کہ they are rich in number and coins of میبرین آرگنل کے اگر یوکیریوٹک سیل میں آرگنل دیکھیں ایسے آرگنل جن کے گرد میبرین ہوتی ہے تو ان کی تعداد یوکیریوٹک سیل میں زیادہ ہوتی ہے مثلا نیوکلیس ہوتا ہے یہاں پر میٹوکانڈریان موجود ہے اس کے علاوہ اینڈوپلازمک ریٹیکیولم ہے گالجی اپریٹرس ہے یہ سارے آرگنلز پاہ جاتے ہیں جو کہ پروکیریوٹک سیل میں موجود نہیں ہوتے اس لئے ہم بولتے ہیں کہ جو یوکیریوٹک سیل ہوتے ہیں یہ کمپلیکس ہوتے ہیں as compared to پروکیریوٹک سیل اگزامپلز کی ہیں فنجائی جو ہے پلانٹس اینیملز ان سب کے پاس یوکیریوٹک سیل ہوتے ہیں پروٹیسٹ وغیرہ پروٹیسٹ میں یونی سیلولر آرگنیزم آتے ہیں جو پلانٹ یا اینیمل سے ملتے جلتے ہوتے ہیں تو یہ یونی سیلولر آرگنیزم جو ہے یہ صرف ایک سیل سے بنے ہوتے ہیں otherwise باقی سارے یوکیریوٹک سیل ملٹی سیلولر ہوتے ہیں وہ ایک سے زیادہ قسم کے سیل سے مل کر بنے ہوتے ہیں